ہر کسی کو اس کے امام کے سور پر اس لیے یہ حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں یہ پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہے کہ رسول نے فرمایا میں نے کسی ایسے مولوی کا نام نہیں لیا جو تمہیں ملے نہیں قادری صاحب موجود ہے ان کی کتاب موجود ہے ادرنت البیزہ اس کا نام ہے ولایت علی اس کی کتاب کا نام ہے اصیف جلی اللہ منکر ولایت علی جشمندہ کو حوالہ چاہیے ہو اگر شیعہ نہیں ہے علی وعلی اللہ پڑھنے کا وعدہ کریں اگر میں کتاب نہ لے آیا میں اس کا مذہب قبول کرلوں گا اگر قادری صاحب نے لکھا ہو تو علی وعلی اللہ پڑھ کے گھر پہ علم لگانے کا وعدہ کریں کتاب لے کر لانا میری ذمہ داری ہے تاہر قادری نے لکھا کہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انتا وشیتکا ہم الفائشون یا علی جفرکت جنت مجایگا مزقون کا شیعہ کا امامون کا حیدر قرار یا علی انتا وشیتکا یا علی انتا وشیتکا اور تیرے شیعہ اور نے کہا جی مذہب تو اچھا ہے باتیں بھی اچھی ہیں صحابہ کو نہیں مانتے ہوں میں نے کہا کہ تاس شب کرو تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتے آقل سے سوچو تو پرے اپنچائج میں بیٹھ کے بات کر لیتے کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں کہ نہیں معاویہ چوتھے خلیفے کو نہیں مانتا تھا فتوہ لگاؤ کون ہے وہ بندے بڑے سمجھدار ہیں اس دور دسوں نہ چوری ہوئیے تو موقع بھی کھاؤ منڈ میں کھرا نکال لیں دین میں مات کیوں ماری جاتی چائے والے گھوکے میں بیٹھ کے تو امریکہ کی سیاست میں باتیں کرتا ہے توجہ ہے یہ نہیں معاملہ کہیں ہو تبصرے تیرے سننے والے ہوتے دین میں تیری مات ماری جاتی جی اگر وہ برے ہوتے تو مولا علی تلوار نہ اٹھا لیتے شہرِ خدا انہیں مار نہ دیتا فیران نمرود شداد کو اللہ نے کیوں نہیں مارا یہ تین دشمن اللہ کے ٹھیکے نہیں دی اب اللہ کے تین دشمن ہو تو میرا کیا کشور ہے یہ ذرا سنی شیعہ ہاتھ ہاتھ اٹھانا جو ہاتھ ہی ہو سنی بھی شیعہ بھی سنی شیعہ دو میں جتنی بڑے ہیں بڑے ہیں بڑے ہیں کافی سارے آگئے سنی شیعہ میکس ہو گئے ہیں شیطان کتنے ہیں ہاتھ ہی نا چوب کرے ہیں جی ہاتھ ہی شاہبان کنے شیطانوں نے مٹے مارن دوسرے ہیں وہ شیعہ نے بنائے ہیں پورے حاج میں چار ہی تو پتھر ہیں تین کو مارنا پڑتا ہے ایک کو چوبنا پڑتا ہے اس میں ہمارا کیا کسور ہے سامینِ گرامی تھوڑا ہونا اس بات کی تعلیل نہیں کہ ہم جھوٹے آٹے میں نمک کے برابر صحیح لیکن نمک ذائقہ دے جاتا ہے قیامت تک ہم حجت تمام کرتے رہے ہیں بڑی ظالم سے ظالم گاؤں ہو ایک گھر علم بالا ضرور ہوتا ہے چاہے چھوپڑی کیوں نہ ہو تاکہ آن دیاں جان دیاں تو فیختہ رہے ہیں قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے مجھے پتہ نہیں چلا تھا اور جتنے بھی آپ سننی شیعہ بیٹھے ہیں ہر خاندان میں ایک نئے عورت فاطمہ نام کی ضرور ہوتی ہے جنہیں نہیں یقینہ ہیں وہ چھوپ رہنا میں پورے تجربے سے کہہ رہا ہوں تاکہ دلیل قائم تو مکر نہ سکو قیامت والے دیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا میرے شیعہ سننی مسلمان بھائیوں اللہ کے تین دشمن دیں پھران تو کیوں نہیں مارا اللہ نے پہلے دن ہی قتل کر دیتا چھکڑا ختم ہو جاتا شیطان تو کیوں نہیں مارا قائد اعظم محمد علی جنہ نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ شیطان سے میرا پہلا تعرف بچمن میں اس وقت ہوا تھا جب میں اپنے علاقے کے مولوی سے ملا تھا انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ آپ کا بچہ بڑا شیطان ہو گیا اور آپ کی ہمسائی ڈسٹیک علامہ اقبال نے کہا تھا مولوی ابلیش کو بھی ورغلا کر بھیج دے ورغلا کر ورغلا سمجھے مولوی ابلیش کو بھی ورغلا کر بھیج دے اس کی خوشبختی کہو کے سامنے آتا نہیں جی مولا علی تلوار نہ اٹھا لیتے علی کبھی بھستے لو پہ تلوار نہیں اٹھاتا اور جیس کی نسلوں میں مومن ہو علی اسے قتل نہیں کرتا علی تلوار اٹھا لیتا تو آج مورخ لکھتا کہ محمد کے دین کو حکومت کی خاطر علی نے تباہ کر دیا چلو میں افہام و تفہیم کا راستہ نکالتا ہوں آپ نے کہا اگر وہ برے ہوتے تو علی تلوار نہ اٹھا لیتا چلو ایک بات تو مانو کہ جس کے خلاف علی تلوار اٹھا لے وہ برا ہوتا ہے اللہ کرے صرف انہی کو سمجھ آئے جنہیں میں سمجھانا چاہتا پھر لے کے دے دو علی اگر کسی مرد کے خلاف تلوار اٹھائے تو وہ بھی پورا ہے وغیرہ وغیرہ اس لیے جو تاہر القادری صاحب اللہ ان کا بھلا کرے انہاں بڑے جنگیں کام کی تے بہت زیادہ جنگیں ایک کو خواب نہ بیخ دیں بندہ فیٹ آئی وہ فرماتے ہیں جو بھی علی سے لڑا یا لڑی میرے فکریں نہیں ہیں خوش سے نہ ہو میں ثابت نہ کروں پھر مجرم میں ہوں اور اگر تاہر القادری صاحب نے فرمایا ہو پھر ذمہ دار وہ ہے وہ کہے جو بھی علی سے لڑا یا لڑی وہ حق میں نہیں تھے کیونکہ نبی نے فرمایا ہے حق علی کے ساتھ آگے لکھتے ہیں لیکن ہم ان کو برا بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ یا وہ صحابی تھے یا ام المومنین تھے خضب خدا آگا نبی کے بھائی سے رسول کے وارے سے اتنے بڑے عالم سے لوگ لڑتے رہے میں پہلے خلیفہ کو شر مانتا نہیں تو کافر ہوں معاویہ چوتھے خلیفہ سے جانگلان کے رضی اللہ یہ ایک مذہب میں دو قانون کہاں سے نکر رہے ہیں پاکستان ڈیلی ویجن پر ایک مذاکرہ تھا چھے معلوی اور ایک میں کون میں سے ایک معلوی نے کہا کہ اللہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بر رحمت نے عدل فرمائے انہوں نے جمعہ کے خطبے میں علی پر تبرہ پاندھ کروایا میں نے کہا اللہ اس پر لانت کرے جیسے نے جمعہ کے خطبے میں شروع کروایا جب علی پر تبرہ پاندھ کروانے والے پر رحمت ہے تو شروع کروانے والے پر لانت کا حوصلہ کیوں نہیں اب کئی بندیں سوچ رہے کون سی تمہیں علی سے محبت ہے یا تمہیں اس سے محبت ہے تمہارا تو دعویٰ ہے کہ تم بھی علی سے محبت کرتے ہیں ہم بھی اہلِ بیعت کو مانتے ہیں مولی اس وعیزہ فرماتے ہیں مجھے ایک مولی نے کہا ہم بھی مانتے ہیں انہیں کہا میں بھی لبنے اصا بھی ماننے ہیں انہیں کہ بھی کیے انہیں کہا میں مجلس تکیا انہیں کہا چلو مولی صاحب روٹی کھا میں کہا میرے شگرد انہوں نے بھی دینے ہیں انہیں کہ آج میں نے پتہ چال جانا ہے کہ بھی کیے انہیں کہ میرے کل مرغ آیا انہوں کل آلو ہم بھی اہلِ بیعت کو کیا مانتے ہو پیر نہیں جی اوہ جاریل امام اوہ ابو حنیفن تو پھر کیا مانتے ہو میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی بڑی عظیم اور مرتبت شخصیت میں شخصیتوں میں حملہ کر کے دلوں کو نہیں توڑنا جاتا لیکن آپ بھی حقیقتوں سے آنکھیں باندھ نہ کریں جیسے بلی کو دیکھ کے قبوتر آنکھیں باندھ کر لے تو جان نہیں بچ دی یہ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہوئے سن آٹھ ہجری میں گیارہ کے شروع میں رسول چلے گئے دو سال دو مہینے حضور کے ساتھ رہے سب سے زیادہ حدیث انہی کی انہوں نے اتنی حدیث دو سال میں کہاں شدی دو سال دو مہینے کے عرصے میں حضور کے ساتھ رہے سارا ٹائم حضور ان کے ساتھ تھوڑی رہتے ہوں گے کتنی ہارڈ ڈسک تھی اتنا حافظہ کہاں سے آئے جو کتاب دیکھو حضرت ابو حرارہ نے فرمائے حضرت ابو حرارہ نے فرمائے حضرت ابو حرارہ میں کہتا ہوں مولوی زیدہ نہ کریں تو ان سے ان کے بچوں کی قسم اٹھوا کے پوچھو یہ واقعہ تاریخ اسلام میں نہ ہو میں مذہب چھوڑ دوں گا اپنا چھوڑنا آسان ہے علی چھوڑنا مشکل ہے لکھا ہے کہ ایک بندے کے ایک بندے کے پیاس نہیں بیک رہے تھے بندے کے پاس آیا دعا کروانے چھوڑا دعا کرو گنڈے نہیں پیوکتے بچہ کتنے نے کچھ نے کہا چالیس اونٹوں میں ملوائیں اچھو بڑا پیسے بھی تیرے کو سارے بھی قواد ہوتو کچھ نے کہا میں دعا کرے ساں اللہ ہمارے وزیراعظم صاحب کی زندگی رکھے انہوں نے کہا ایک ہوتی ہے بھیروکریسی ہمارے وزیراعظم صاحب کو کوئی علاقے کا بندہ مفت کام کہتے تو کہتے ہیں اللہ کرے ساں مفت میں کیوئے گنڈے بکوا دیا تیرے ہشہ کر فیفٹی فیفٹی سارے آیا جی بکوا دوں گا بول 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 اس نے ایگریمنٹ کر لیا یہ بازار میں آگر کھڑے ہوں گے مسلمانوں کے کتاب میں واقعہ نہ ہو میں نے قسم کھائی ہے کال سمیمبر پہ نہیں ہوں گا سپے بندے نو جگانا آسان ہے جنہیں جان کے ایک کھا میچ لئی ہوں وہ دی چار پائی اُلٹ دے ہو دی آنکھا نہیں کھول دی جو سوئے ہوئے ہیں ان کو تو جاگ آ جائے گی جنہوں نے جان کے آنکھیں علی کے باغز میں بند کھی ہیں انہیں چاہتا ہے کہ دوزہ کا شیک نہ پہنچے انہیں نہیں اٹھنا بازار میں آگے کھڑے ہو گئے حضرت بندے کٹھے ہو گئے ابو حریر حکیم بولے تو نسخہ محدث بولے تو حدیث خطیب بولے تو خطابت ابو حریر بولے تو حدیث آج کون سا دن ہے انہیں در سے ابھی آج منگل حضور نے فرمایا ماذا اللہ یہ انہی کی فکر ہے جو منگل والے دن پھی آج کھائے گا بغیر حساب کتاب کے جنرلت میں جائے گا بندے اینجی ٹوٹے پائے جی میں مٹھے چھاولاں تے پپر گیا ادھا کلو بھائی جات بھائی پہلے میں دے کلو بھو ریاں دیا بھو ریاں کیا آج بگ گئے گنڈے فروغت ہو گئے دکان میں جھاڑو ہو گیا آدھے پیسے مل گئے میں نے جو قسم کھائی ہے اگری لائنو پہ بھی وہی قسم ہے پیسے گنتے ہوئے بی بی آئیش آگے دھار کے سامنے سے گزرے کمبل مومنین حضرت بی بی آئیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ چڑا ہوا تھا اور غصے میں آواز دیکھے کہتی ہے بھو ری رو نبی نے کب کہا تھا کہ بی آس کھانے سے جنت ملتی ہے یہ پلٹ کے کہتے ہیں نبی نے کب کہا تھا کہ میرا کوئی وارش نہیں ہے جب آپ نے کھجوریں کھائی تھی میں بولا تھا کھجورا ملے میں چھپ رہے ہیں گنڈے ہیں ملے دوسرا چھپ مجھے ایک مالوی نے ٹاک دیا ہونے کہ تانو گالت سمجھ نہیں آنے تسی اینجی خلط مطلب لیکھ میں نے صحیح مطلب بتاو اور اس کا یہ خریب آدمی تھے بہت غریب تھے جانے دے جاؤ بہت غریب آدمی تھے شدید غریب تھے حضور کو کہیں سے حدیعہ میں دودھ آیا سرکار نے تھوڑا سا پیا میں کوئی واقعہ غلط پڑ جاؤں میرا کوئی بچہ اسے یاد کر کے کسی میدان میں شرمندہ ہو جائے یہ علی کی بھی توہین ہے علی کے مذہب کی بھی توہین ہے میری بات کڑ بھی ضرور ہو شکتی ہے جھوٹی نہیں ہو سکتی استاد پوچھے آپ مرچا قدو لگ دیئے انہوں نے کہا جہاں تو سچیاں کرو سچائی میں ویٹامین سی بہت زیادہ ہوتا ہے بندہ سی سی کرتا ہے اور سچ کی تعریف یہ ہے گھٹا دو پھر بھی جھوٹ ہو جاتا ہے بندہ دو پھر بھی جھوٹ ہو جاتا ہے ساتھ تو سچ ہے دودھ آیا دودھ حضور نے تھوڑا سا پیا اندر سے کسی نے بھولا لیا حضور دودھ رکھ کے چلے گا میں ہاتھ جوڑ دے گا حضور دودھ کھلا نہیں چھڑی دا انہیں بھوک لگی ہوئی تھی اٹھ تو کھلا دودھ بھی ہے سامنے کئی بندے انہوں سمجھ آئی نہیں گا ایک بندے نے داتا صاحب آکیا میرا پرائز بہن نکروا دو کڑھا دو کڑھا دو کڑھا دو کڑھا دو انہیں بھوک لگی ہوئی تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پچھا ہوا دودھ اٹھا کے پی گئے پی رہے تھے کہ حضور آگئے وہیں سے حضور نے کہا ابو حریرہ اٹھے میرا دودھ پیا سی باش برکت پڑھ گئی لہیٹ ٹوڑ گئی کتے جاندے کوئی گان نہیں آواز پہنچے گی میرے آخری بندے تک نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری حسینیت زندہ حسینیت زندہ جزیدیت مردہ جزیدیت مردہ مرشد یا گیا زہرہ بلندر صلی اللہ علیہ وآلہ مردہ مردہ یہاں میرا دودھ بنا تھا انہوں نے کہا میں پی گئی ہوں آپ تو ہسے ہیں مسلمان اسے فضیلت سمجھتے ہیں ان کا ہاتھ دو گئی فضائل دی خوشی دن سے دماغ کمپیوٹر بن گیا ان کو جو سندے تھے یاد ہو جاتا تھا حافظہ بنا تیز ہو گیا بڑے ذہین ہو گئے بڑے قابل تو پہلے تھے یہاں دماغ نے ان کا ساتھ دے دیا پورے عالم اسلام سے میں مجلس حسین میں ممبر رسول پر علی مسجد خیوے والی سے رسول خدا کا امت دی ہونے کے حوالے سے ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں کہ کبھی دنہائی میں بیٹھ کر سوچ رہا ہوں کہ جو ایک دفعہ نبی کا جھوٹا دودھ پی لے اسے تو ساری شریعت لے لیتے ہو اور جو محمد کی سباہ چوز کر دو آ رہا ہے ان ہستیوں کی قدر نہیں ہے تمہیں جنہوں نے پیغمبر کی زبان چوشی مصطفی کی زبان چوشی اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ باپ نے بھی بیٹوں نے بھی حسن و شیند و رسول کی زبان کو باپ کا مال سمجھ کے چوشتے تھے مولاد و سلام پہلے پہلے تو کعبے میں علی کو چوشائی تھی زبان رسالت و فقہ نبوہ جتلو ہوتی تھی دہان امامت میں غروب ہو جاتی تھی اور مکہ والے آنکھوں سے دیکھ کر گواہ بن جاتے تھے کہ محمد نے علی کو زبان دی ہے اور شریف زبان دے کے پھرتے نہیں دین اور شریعت اسلام آل محمد سے پوچھو اس لیے کہ یہ منبع علم ہے یہ خزینہ رسول ہے یہ عطرت ہے پیغمبر یہ خوشبہ رسالت ہے مامون رشید کو ایک تاجر دعا لگا گیا سات بال بھیج گیا وال کوشت کہا حضور کے ہیں یہ جو کشمیر میں درگاہ حضرت بل آپ شمتے ہیں یہ کسی بندے نہ مزار نہیں حضرت بل حضرت مراد حضور کشمیری میں بل کہتے ہیں بھالوں کو درگاہ حضرت بل حضور کے بھال پڑھے گا بادشاہی مصدر میں مرد کرتی نہیں رات کو میرے آتھوائی امام آیا اللہ 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 میرے امام نے تصدیق فرمائی میرے امام نے چار بالا لہدہ کر دی تین لہدہ کر دی فرما یہ چار میرے نانا کے ہیں زبان سے بولنا جسے بات سمجھ گیا یہ چار میرے نانا کے ہیں یہ تین میرے نانا کے نہیں ہیں مامون نے کہا مولا رنگ ایک ہے کب دیکھے جسامت ایک ہے شکل ایک ہے ازلے کیوں نہیں خدا کی قسم میرے آتھوائی امام نے فرمایا ان چار میں سے مجھے اپنی خوشبو آئی ہے ان تین میں سے مجھے اپنی خوشبو نہیں آئی جر سے میری خوشبو آئی ہے یہ پیغمبر کے ہیں جر سے نہیں آئی وہ نبی کے نہیں ہیں اوہ سے کہا ہم کیسے مانے امام نے کہا آگ جلو جب تین آگ میں پھینکے تو تینوں جل گئے جب چار آگ میں گئے تو آگ بچ گئی اللہ تو ہم شیعہ سنی کو سلامت رکھیں پوچھنا یہ جاتا ہوں جب حضور کے بال کا یہ حال ہے تو حضور کی آئے کا کیا حال کیا کیا تومنے حال کے ساتھ تطہیر کی پلیاں جنگلوں میں رول گئی شیعہ سنی مسلمانوں شڑک پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے بندے کہتے ہیں ہائے بچارہ کبھی اپنے نبی سے بھی افسوش کیا غریب زہرہ ہے کربلا کا سہرہ ہے پہنوں کا ساتھ کبھی نہ روتے اگر قتلِ حشین کے بعد ظالم زینب کو مدینہ پہنچا دی بڑے بڑے جانیسار تھے جنہیں قدر اور حیاء تھی حکومت جنگلر میں آئی تھی مذہب کے ساتھ بادشاہ ٹکرانے آئی تھی دین کے ساتھ حکومت کا لالت دولت ہوتی ہے دین کے پاس دینے کے لیے جنت ہوتی ہے دسوی محرم کی شبوں کو حکومت والا آیا تھا حکومت چھوڑ کے جنت لینے حشین نے اسے ہر علیہ السلام بنا دی شیعہ سنی مسلمانوں بڑا کریم ہے حشین زندگی کے پہلے دن بھی حشین نے ایک مجرم کو معافی دی تھی زندگی کے آخری دن بھی حشین نے ایک مجرم کو معافی دی تھی زندگی کے پہلے دن فطر اس کو پر دیئے تھے زندگی کے آخری دن ہر کو علیہ السلام بنا گئے حشین کے جان اسار کا ذکر کرتا ہوں علی کی دعا سے پیدا ہوا تھا کوفہ فوجی چھامنی تھی فوجی آباد تھے علی نے یہ شہر آباد کیا تھے ہر بندے کی خواہش ہوتی تھی میں بڑا ہو کے فوج میں جاؤں گا ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی تھی میرا بیٹا فوجی بنے ریاہی قبیلے کا یہ شخص فوج میں چلا گیا چار ہزار افراد کے اوپر اس کو تمام دی گئی اس کا رینک فوجی یزید میں قرنل کے برابر تو مسلم کی شہادت کے بعد اس کی ذمہ داری لگائی گئی غریب کو گرفتار کر حشین کو کوف آنے سے روک لشکر لے کر پہنچا ہے راستے میں حشین سے ملاقات ہوئی امام نے پوچھا تیرا کیا حال ہے کہتا پیاس مار دیکھی علی فرماتے ہیں علی کا بیٹا حشین کہتا ہے افسر کا یہ حال ہے تو فوجیوں کو کیا حال ہوگا عباس اکمر قاسم اس کو اور اس کے لشکر کو پانی پھلا علی کے بیٹے اور بوتے قاتل کو شرمت پلانے والے کی اولاد دشمن کے لشکر کو پانی پھلانے لگے سنی شیعہ مسلمانوں جب سب نے پی لیا تو حشین نے آواز دی کوئی رہ تو نہیں گیا پورے لشکر نے کہا فرزان دے ساکھیا کوسر ہم نے پی لیا پر پھر آواز دے کہ کہا تمہارے گھوڑے بھی تو پیاسے ہوں گے کاشم اکمر ان کے گھوڑوں کو پانی پھلو فرزان دے رسول ہم آپ کو گرفتار کرنے سید کی آواز آئی تمہیں شرم نہیں آتی مولا شرم آتی ہے کیا کریں نوکری کہا مجھے ان جنگلوں میں زندگی گزارنے دو میں ان بے آبانوں میں بہنوں کے ساتھ عبادت میں زندگی گزار دیکھتا شبیر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور نے رکابوں میں ہاتھ رکھ اللہ کی کائنات گربان کر بہت بڑی گزار کی تھی گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈال بےلکل اسی طرح جیسے لڑائی میں کسی کو کوئی موٹر سائیکل کی چاہ بھی نہیں چھوٹے بچوں کو سمجھانے کے لیے میں نے مثال دی گھوڑے کی رکاب میں ہاتھ ڈال ایک شاعر نے منظر بدل دیا وہ کہتے گستاخ ہی نہیں کر رہا تھا بیمار مسیحہ سے دوا پوچھ رہا تھا دینے کی رہے حق میں ادا پوچھ رہا تھا اور نے شہ مظلوم کے رستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھا امام عشیل علیہ السلام نے ہر کوئی فکرہ تھا ہر تیری ماں تجھ بر روئے بڑے ساتھے افراد بھی تشریف فرما اور پڑھے لکھے بھی دونوں سے مخاطب ہو کے فکرہ کرتا ماں ایک ایسا رشتہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی زبان میں کسی کو ماں کے نام سے کوئی بھی فکرہ کو وہ پلٹ کے عشی کی ماں کا نام لے لیتا اردو میں پنجابی میں سرائکی میں انگریزی میں فارسی میں عربی میں ہر زبان جانتے ہو ہر نے کیا جواب دیا عشیل نے بھی بد دعا تو نہیں دی تھی وہ بد دعا دیتا تو ہر غر کھوجاتا شبیر نے اس کی ماں کا نام لے کے اپنی ماں کا مقام یاد دلوایا تھا کہا اور تیری ماں تجھ پر روئے اللہ بھی تمہیں دنیا کے کسی کھا میں نہ رولائے گردن جھگا کہ گہتے ہیں مولا میں تیری ماں پر دروت کے سوا کچھ نہیں پھیج سکا میں آپ کی والدہ کی رامی پر دروت کے سوا اور کچھ نہیں پھیج اس فکرے نے ہر کو علیہ السلام بنا دیا جہنمی کو جنت مل جاتی ہے اگر زہرہ کا احترام کرے یہ ایک فکرہ ہے جس کی وجہ سے اتنے بڑے لشکر میں ایک ہر جنتی بنو نامی محرم آگئی چار محرم کو اس کے ہاتھ سے کمان نکل گئی تھی چھے کو ابن سعاد آگئے ہو نام کو شمرہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے سیدانیوں کے دل دہل رہے تھے نام محرم کی رات تک پوری ذمہ داری سے فکرہ پڑتا ہر کو شک بھی نہیں تھا کہ یہ حسین کو قتل کر دیں گے وہ تو سمجھتا تھا کہ شاید واپس بھیجیں گے یہ تھوڑا زور دکھا رہا ہے دسویں کی رات ہر نے عمر سعید سے پوچھا کہاں کیا ہوگا کہتے تھوڑی سی جنگ اور جشن فتح اس وقت دھبرا آگے کہتے کیا ہم رسول کے بیٹے کو قتل کر دیں عمر سعید شراب پی کہتے رسول کا بیٹا ہے تو ہوا کرے تو شراب پی دیل میں اس نے اس میں لانت بھیجی اٹھ کر کھڑا تکیہ بھی سیکھ گیا ابھی دین کا اظہار کرتا تو نہ نکل سکتا میں خیمے سے نکلا اور حسین کی طرف چل پڑا اس وقت بہت بھوٹ رہی تھی دسویں کا دن چار چوڑا تھا جانتے ہونا دسویں کا دن کیا ہے اکبر کی آزان سے شروع ہوا شبیر کی نماز میں ختم ہو گیا ساری آنکھوں نے وضو کر لیا ہے جو ایک دو بندے رہ گئے ہیں فکرہ بدلتا ہوں اکبر کی جوانی سے شروع ہوا شبیر کی ضعیفی میں ختم ہو گیا جنہوں نے ابھی بھی ہائے نہیں کی میں فکرہ بدل گئے کہہ دیتا ہوں اکبر کی پرچی سے شروع ہوا زینب کی چادر پہ ختم ہو گیا کھانا چھوڑ کے بھوک کی طرف چلا پانی چھوڑ کے پیاس کی طرف چلا چار قدم ایسریں اٹھائیں سامنے اس کا غلام کھڑا تھا کوش نے سمجھا گلتی سے جا رہا رستہ روک کے قیدر نہ جا آگے تو دشمن کا نشکر ہے اور پھر چلتا رہا کندہ علاقے کہتے ہیں ککک کھتھر جا رہا ہے گردن چھکا کے اور کہتے ہیں جنت میں اللہ تم سنی شیعہ کے گھروں کو آباد رکھیں اللہ بانیانے مجلس کی محنت قبول کرے کہاں جا رہے ہو کیا کہاں ہر میں جنت میں غلام کہتے ہیں جنت کہاں ہیں اور کہتے ہیں وہ دیکھ جنت کا شہزادہ کھڑا ہو قبلہ ایک غلام نے بات کی ہے یہاں پر اس قابلے کے ساری زندگی یاد رکھو غلام تھا لیکن سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں کہتے ہیں اچھا کا ہے تو جب تک دو زخ میں رہا ساتھ رکھو جب تک دو زخ میں رہے ساتھ رکھو جنت میں اکیلے جا رہا ہوں مجھے بھی ساتھ لے چاہتے ہیں دو قدم چلے تھے ہر کا بیٹا آگیا پتیس سال کی عطا دار ہو اس کی عمر ہے نام اس کا علی رکھا تھا ہر نے سامنے آگے کہتے ہیں بابا کہاں جا رہا ہے آوازیں معافی مانگنے رو کے بیٹا کہتے ہیں خانی معافی مانگے گا اے مہین تیری وجہ سے حسین نے اولاد کا درد دیکھ رہا ہے بیٹا ساتھ لے جا کر قربان کر تاکہ تیری معافی قبول ہو ادھر تین چلے ہر ہر کا غلام ہر کا بیٹا ادھر سے خیلہ چلا حسین مڑ کے دیکھا تو علمو والے نے پیچھے چلنا شروع کر دیا شبیر فرماتے ہیں غازی میں نے بھولایا تو نہیں کیوں آ رہا ہے رو کے کہتے ہیں مولا ہر اکیلا ہوتا تو تب آپ اکیلے جاتے نا ہر کے ساتھ ہر کا غلام بھی آ رہا ہے تو ہر کا استقبال کرنا مولا میں ہر کا غلام کا استقبال یہ فکرِ علی اکبر نے سنے یہ فکرِ علی اکبر نے سنے علی اکبر ساتھ چل پڑا ہر کی حالت کیا تھا شیعوں کے بچوں کو بھی یاد ہے جو میرے غیرے شیع بھائی ہیں میں انہیں شکل بنا کر دکھاؤں گا ہر کیسے چلا کوشش کرنا تم بھی حسین سے معافی مانگ لیں ہمارے گناہ بھی غور کے صدقے میں کریم بادشاہ حسین اللہ سے معاف کروا ایسے ہاتھوں کو اس نے رسیوں سے بند ہوا لیا اور اپنی ابانی کار کے چہرے پڑا دار کے بیٹے کی آبا آگئی اللہ اکبر آبا آگئی کے کہتے ہیں بیٹے اللہ اکبر کیوں گا نظر نہیں آرہا تو ہر کو کہ بابا علی اکبر آرہے دوسری دفعہ آگئی اللہ اکبر اور کہتے ہیں اب کیا ہوا کہ غازی آرہا ہے تیسری دفعہ اور کا بیٹے کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا بیٹے رکھتا کیوں نہیں کہ کیا کروں کریمی کی ہاتھ مک گئی ہے حسین خود آرہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ حد ہو گئی کرم کی حد ہو گئی جونیاں پھلاو جلچس کے دل میں جو جو دعا کوئی اہلے سنت میرا پھائی بیٹھا ہوا ہے تو میں اس کی آگے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تیری کوئی مشکل دعا ہو حسین سے لڑ نہیں حسین کو آزما کے دیکھ اپنا گھر لوٹ گیا ہے اس کا تجھے ضرور خیرات دیکھ کریم ابن کریم کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھیں ایک ایک بندہ جو جو مجلس میں موجود ہے چاہے شیعہ ہے چاہے سننی حسین کی والدہ گرامی اس کے گھر کو عزاداری کا صدقہ آباد تو شاد رکھیں یہ تھوڑی دیر کے لیے ابی قریب کی مجلس میں آتا ہے امام حسین کی ماں اسے آجل عطا کر سارے دعا کرنا دل سے دعا ہے ممبر رسول ہیں اللہ ترہا آپ پبلکیشن کو کامیابی نصیب کرے کون کی کتاب بھی باہر موجود ہے میں نے کل بھی اعلان کیا تھا آج پھر اعلان کرتا ہوں کتاب سے دوستی کرو کتاب سے محبت کرو جو خریدنا چاہے وہ خرید لے میرے فکرے کو بڑی توجہ سے سننا آواز دیکھے کہتا ہے بیٹے جب حسین قریب آئے تو مجھے بتا دیں اس نے کیوں پوچھا اس لیے کیونکہ یہ اس رنگ میں چل رہا تھا اچانک بیٹے کی آواز ہے بابا سلطان دو جہاں سامنے کھنے اور نے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا اتنی جنت نہیں کر سکا کہ ڈریکٹ کرس کہہ سکے کہ مولا مجھے ماف کر دو کیونکہ جانتا تھا جرم بڑا ہے جرم بڑا ہے آئے اس لیے گیا تھا کہ اسے بتا تھا حسین قریب بڑا ہے قدموں پہ ہاتھ رہ کے کہتا ہے حلی توبہ کیا مجھے بھی مافی مل سکتی ہے اب اگر حسین کہیں کہ میں نے ماف کیا تو قریبی میں فرق آ جائے گا اس کے مطلب کہ حسین پہلے ناراض تھا اسے غریب نے اسے پکڑ کے اٹھایا ہاتھوں کی روشیوں کو کھولا مٹی کو چھاڑ کے فرمایا بھائی ہور ہائے کرنا جسے باہر سمجھ میں لاف سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں ہے جیسے لوگ گھوڑے کی نکاب پکڑی تھی اسے حسین کہتے ہیں بھائی ہور ساری تقریر میری پھول جانا میرے شک پھول جانا میں ہاتھ جوڑ نہ ہوں میمبر رسول سے منت کرتا ہوں میرے اس فکرے کو کبھی نہ پھول جو میں آپ پڑھنے جا رہا ہوں بھائی ہور میں تم سے ناراض کب تھا ہائے کریم میں تم سے ناراض کب تھا جو فکرہ یاد رکھنا ہے وہ آپ پڑھ رہا میں تم سے ناراض کب تھا میں نے تو تجھے اسی وقت ماف کر دیا تھا جب تُو نے میری امہ کا حیاء کیا تھا اور جو زہرہ کا حیاء کرے میں ہشین ہشینہ ناراض رہی ہوتا تُو نے فاطمہ زہرہ کی عزت کی دیر میں نے تجھے دنیا آخرڑ میں ماف کر دیا تُو اس دنیا میں بھی ہور ہے اس دنیا میں بھی ہور ہے پردے میں بیٹھی بی بیوں کے لیے فکرہ پڑھتا ہوں طلب کے ہور کہتے ہیں آپ نے تو ماف کر دیا کیا اس بی بی نے بھی ماف کر دیا جب میں نے تیرے گھوڑے کی رکا پھکری تھی تو اٹھ کے محمل شہ اس کے رونے کی آواز آئی تھی ابھی اتنے فکر ہور نے کہے کہ فضا کھینے سے نکلی رو کے کہ دیا پھائی ہور علی کی بیٹی سلام کہہ رہی جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ علی کی بیٹی سلام کہہ رہی میں زیادہ دیر زحمت دے گیا آپ کو آخری فکرہ سے اپنے سے پہلے اس نے بیٹا بھیجا مالا سے اجازت لے کر تاکہ میں بیٹے کی موت کا درد دیکھوں بیٹا میدان میں گیا اکیلا کب تک لڑتا لڑا لیکن گھوڑے سے گر گیا جب گھوڑے سے گرا تو اس نے اپنے والوں پر اپنی رحمت کی جادر رکھ دی ہوں میں جناب سیدے کونین کی خجنوڑی کے لیے بغیر کچھ مانگے فکرہ پڑتا ہوں ہور کہتا ہے میں بیٹے کی لاش پر بڑی جلدی پہنچا تھا اولاد والے جانتے ہیں بیٹے کی موت نے کتنی طلب ڈالی ہوگی ہور میں پھر ہور تجربہ کار فوجی تھا وہ بڑی جلدی سے پہنچا لیکن اب فکرہ سننا بلخصوص جو میرے سنی بھائی ہیں اور بزرگ سمجھدار ہیں وہ فکرہ سمجھیں گے ہور کہتا ہے جب میں اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچا تو مجھے اپنے بیٹے کی موت بھول گئی جوان بیٹے کی موت بھول گئی کیونکہ مولا امام زمان آپ کو عادل دے کیونکہ مجھ سے پہلے کریم کربلا خشین بن علی میرے بیٹے کی لاش پر پہنچا ہوا تھا سر کو اٹھا کے چھوڑنی میں رکھا تھا ایک جملہ ہور نے کہا ہے ایک خشین بن علی نے دوسرے جملے پہ چھوڑنا بڑی جلدی کر گیا میں زندگی رہی تو کل سے مسائب طویل ہوں گے آکے کہنے لگا مولا لاشوں گا کیا کرنا ہے لاشوں گا کیا کرنا ہے کیا حکم ہے میدان میں پڑی رہے یا خیموں میں اٹھا کے لے جانے دو ہی صورتیں ہوتی تھی جنگ میں یا لاش چھوڑ دیتے تھے یا اٹھا کے لے جاتے تھے مولا نے فرمایا میں اٹھا کے لے جاؤں گا میں کوئی لاش مقتل میں رہنے نہیں دوں ایک لاش کو چاوڑ پیو گیا ایک لاش کو چاوڑ دھی گئی جانا والا یہ ہسکان زخمی وہ تو شام غریبہ تھی جس نے ساروں کی لاشیں اٹھائیں دیو اس کی لاش اٹھانے والا کوئی نہ تھا کہا لاش مہدان میں نہیں چھوڑ گا سنی شیعہ مسلمانوں آخری فکرہ میرا لاشوں کو اٹھا کے خیموں میں لے جانا یہ فکریں سنے جناب اور نے کہا اچھا مولا آپ خیمے میں جائے میں لاش اٹھا کے لے آتا ہوں حسین نے فرمایا آپ کہا ہے پھر نہ کہنا تو چل لاش میں اٹھا کے لاؤں گا اور کہتا ہے میرا پتر کھاپنے لگا میں نے کہا مولا دنیا کیا کہے گی نوکر ہو کے بیٹے کی لاش مولا سے اٹھوائی ہے روک یہ آواز آئی اور مسئلہ نوکر اور آقا کا نہیں مسئلہ میرے نانے کی شریعت کیا ہے نہیں سمجھے فکرہ اور کہتا ہے تیرے نانے کی شریعت کیا کہتی ہے حسین نے فرما میرا نانا کہتا ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کی لاش نہ اٹھائے ازاداروں جیسے نے ہور کو بیٹا نہیں اٹھانے دیا اس نے خود کبھی اکبر کا لاشا کبھی قاسم کا لاشا کبھی اسگر کا لاشا اور کوئی کالے بھرکے والی بی بی تھی جو رو رو کے کہتی تھی وہاں غریبہ وہاں حسینہ وہاں مجلومہ مete 넘کے کا لاشا ماتا میں حسین موسیقی